گائے اور بھارت کی دوغلی پالیسی ایشین ٹائگر کا خواب دیکھنے والا بھارت اپنی منافقانہ پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں کوئی سانی نہیں رکھتا اپنے قول و فیل میں تضاد ہندو بنیے کا خاص وصف ہے گائے کا پجاری نہ صرف گاؤ ماتا کے پشاب کو تبرک سمجھ کر پی لیتا ہے بلکہ اگر کوئی مسلمان گائے کی قربانی کر لے یا اس کا گوشت خرید لے تو اسے اس ناقابل معافی جرم کی پاداش میں قتل کر دیا جاتا ہے دوسری طرف گائے کے ساتھ عزت و احترام اور پیار و محبت کا جو رشتہ ہندو بنیے نے قائم کر رکھا ہے اور اس سے جو دولت سمیٹی جا رہی ہے وہ دنیا کی بند آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے دنیا بھر میں گائے کے گوشت کے سب سے بڑے برامت کنندہ ملک بھارت کی اہم بیف ایکسپورٹر کمپنیوں کے مالک ہندو ہیں معروف بھارتی کمپنی اننور ایکسپورٹس بیف تیار کر کے سعودی عرب سمیت کئی ممالک کو برامت کرتی ہے یہ کمپنی مکمل طور پر ایک ہندو خاندان کی ملکیت ہے بلکہ القبیر ایکسپورٹس اور عربین ایکسپورٹس کے مالکان بھی ہندو ہیں اننور ایکسپورٹس کے مالکان کی طرح انہوں نے بھی اپنی کمپنیوں کے یہ نام صرف عرب ممالک کے شہریوں کو دوخہ دینے کیلئے رکھے ہوئے ہیں القبیر ایکسپورٹس کے مالکان ستیش سبروال اور اتل سبروال بیف برامت کرنے والے بھارتی تاجروں میں سر فیرست ہیں مسلمان ممالک کے عوام کو حلال گوش فرام کرنے والے یہ ہندو تاجر صرف القبیر ایکسپورٹس کے نام سے ہی دوخہ نہیں دے رہے بلکہ متحدہ عرب امارات میں ان کی کمپنی طیبت المارات کے نام سے دکانوں پر گوش فرام کر رہی ہے اسی کمپنی کا ایک اور نام تبرک ہے جہاں پانیوں کو بیف بیشتے وقت یہی کمپنی سامورائی بن جاتی ہے اور برطانیہ میں فالکن فوڈز کے نام سے کام کرتی ہے ہندو تاجروں منبی مینسپل کارپوریشن کی کاروباری حکمت عملی اور بھارتی سرکار کی پالیسیوں کی بدولت بھارت اس وقت بیف برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے امریکی محکمہ زراد کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس بھارت نے چوبیس لاکھ ٹن یعنی دو عرب چالیس کروڑ کلو گرام بیف برامت کیا بیف کی برامت میں برازیل دوسرے اور آسٹیلیا تیسرے نمبر پر رہا گزشتہ برس برامت کیے جانے والے گوشت سے بھارت نے چار عرب تیس کروڑ ڈالر کمائے جب یہ آداد و شمار سامنے آئے تو مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک طرف تو بھارت گائے کو مقدس قرار دیتا ہے اور دوسری طرف اسی کا گوشت بیچ کر دولت کماتا ہے بھارت میں گاؤ کشی کے خلاف بنائے گئے نیشنل کمیشن کے ایک رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ انگریزوں کے دور میں برسغیر میں سالانہ ایک کروڑ دس لاکھ گائے زبا کی جاتی تھی